برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترین والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ ہم فرندے کی فریاد نظم کے مشکی سوال کریں گے اور آج ہم اس میں کریں گے الفاظ اور متزاد متزاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں جیسے رات اور دن دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں ہمارے پاس غائب غلامی سرد غلط اور قید الفاظ ہیں ان کے ہم نے متزاد الفاظ دیکھنے ہیں تو ہم پہلے ان کے مانی جانے کی کوشش کریں گے پھر ان کے الٹ قید کا مطلب ہوتا ہے اوجل ہو جانا جیسے یہ آپ کو ایک ہولہ نظر آ رہا ہے تو ابھی یہ غائب ہو گیا نظروں سے اوجل ہو حاضر کوئی چیز سامنے نظر آنا اس کو حاضر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہو تم اور اللہ ان عامال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے تو پیارے بچوں صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہو اللہ وہاں ہوتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اتنا باریک بھی ہے کہ ان کے ہمارے دل کی نیتیں بھی نظر آتی ہیں حضرت علی نے پوچھا کہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی گناہ کرنا ہو تو وہاں چلے جاؤ جہاں پہ اللہ نہ ہو تو اللہ دنیا کے کائنات کے کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ موجود نہ ہو تم ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ جب آپ کو ہر وقت احساس ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہے اور جب بھی کوئی غلط کام کرنے کا آپ سوچیں تو آپ اس وجہ سے رک جائیں کہ اللہ دیکھ رہے اصل میں ایمان یہ ہے تو پیارے بچوں اپنے اس اللہ کے ساتھ ایمان کو مضبوط کریں واقعی جب ہمارے سے غلطی ہو جائے ہمیں احساس ہو اللہ دیکھ رہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی محبوب بچے بننے کی کوشش کریں غلامی آپ کو پتہ ہے کہ غلام جو ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے محنت کا ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن جید میں ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بہت ساتھ آقا ہوں وہ اچھا ہے یا وہ آدمی جس کا صرف ایک ہی آقا ہو تو ظاہر ہے وہ آدمی بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہو لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بہت سارے آقا ہوں اور آپ ان کو خوش اکھ سکیں کیونکہ ہر کوئی آپ کو اپنی طرف بلائے گا ہر کوئی اپنا کام دے گا تو کتنے آدمی کام کر سکتا ہے اسی بات کو یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات آپ ایک سجدہ جس کو مشکل سمجھتے ہیں اگر وہ کر لیں تو آپ کو ہزاروں سجدوں سے خلاصی ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے وہی آقا اصل میں ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں رزق دینے والا ہر ایک چیز وہ دینے والا ہے تو ہم اسی کو اپنا رب مانے اس کو ایک سجدہ کر لیں تو ہزاروں سجدوں سے ہماری نجات ہو جائے گی تو غلامی کا جو متزاد ہے وہ آزادی جب بندہ آزاد ہوتا ہے تو اصل میں اللہ کی غلامی ہمیں آزادی دیتی ہے بہت سارے آقاؤں سے تو آئیں اپنے رب کو جانے پہچانے اور صرف ایک رب کی غلامی کریں اسی میں ہماری کامیاد سرد آپ کو پتہ ہے کہ جب سردی آتی ہے سرد موسم آتا ہے تو تھنڈ لگتی ہے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں دانت بھی ٹھٹھرتے ہیں گرم موسم جب آتا ہے تو پنکھیں چلتے ہیں پسینہ آتا ہے گرمی لگتی ہے تو سرد اور غلط غلط جو ہے جس کو ہم صحیح نہیں مانتے ہمیں بری چیز لگتی ہے اس کو غلط جو کہ ٹھیک ہوتی ہے اب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کسوٹی کونسی ہے جو ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اے مانوالو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے دے گا وہ تمہیں کسوٹی جو کہ حق اور باطل میں صحیح اور غلط میں تمیز کرے گی اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور بخش دے گا تمہارے قصور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا تو پیارے بچو صرف اللہ تعالی نے جو وہی بھیجی ہے آج تک دنیا میں وہی ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کریں اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صحیح اور غلط کیا ہے قید پابندی لگنا اپنی مرضی سے کام نہ کر سکنا جیل میں ہونا آزاد اپنی مرضی سے اپنے کام کرنا ہم نے دیکھا غائب کا حاضر غلامی کا متضاد آزادی سرد کا گرم غلط کا صحیح اور قید کا آزاد آج کے سبق سے ہم نے کیا نتیجہ آخذ کیا پیج ہوئی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ جائے ہمارا رب وہ ہے جس کا ماننے سے ہماری آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب ہمیں وہ قسوٹی دیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زندگی میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو آج سے اس کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اچھا لگا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں